تو اس واسطے وما ین فعل اصلو من حاش من ازاں کانتن نفسو من باہلا باہلا قوم تھی تیرا تو اڈیاں چھوڑنے والے تھی اتاون تو قریشنیاں تھی حاشنیاں تھی کارمدہ جم پہوے تھے اس دا کوئی فیدہ نہیں کوئی گنمی اگر خاندان والا کوئی کہلاندہ ہے تو تو کوئی اپنے رچ گنمی تاسنا خاندان والے آنے کوئی علم کمالات کوئی خوبیاں بھی تاسنا عزدی دہوانی لگی خالی نصبہ چوپنا پہ ہیں سمجھ آئی تیو سا کیا ہے فَإِذَا أَتَتْكَمُ زَمَّتُم مِن نَاقِسٍ نَاقِس آدھوی سے اگر تم میری مذہب مت سنو فَحِيَ شَحَادَتُ لِي تو یہ میری شہادت ہے میرے لیے بِأَنِّي قَامِلُو کہ میں کامل ہوں اس لیے کہ ناقِس مضمت کر رہا ہے ناقِس مضمت کر رہا ہے اس کا کوئی چُپی یہ گال اس کا کڑا چُپی ہے امام ابو انیفہ میں انہوں نے اے شاہ صاحب محترم قبلہ انہیں فرمایا ہے امام امام صاحب نے کچھ بڑے پرانی گال ایک مقالہ چھوٹا جہاں میں لکھیا ہے تو انہیں ایمات بارالسوابیں نہیں ہوسی حسیر الدین شاہ صاحب امام فرمایا ہے ایک کچھ تو لکھ اوہ میں کلم برداشتہ ہی کوئی لکھیا ہے ہونڈوں سا میں تین چار سو صفحے تھے لکھیا ہے پروف ریڈنگ نہیں ہے غلطیاں شلطیاں فرمایاں پتا ہے کلا بندہ ہمیں اتنی مخلوق سامنی بندے یا نہ ملو تو بندے یا ہنے جنابے بڑے لوگوں بھوہ نہیں کھول لے امیر لوگوں اسی پڑھا کے تھے میں خالی پیر تھے نا میں دو چار لفظ بھی پڑھنا ساتھ زبان آج میں شائری کرنا تمہا ٹائم دے سو تو میں لکھ سا نا خالی آج چو مانا رہا بات تا سنی چو مینے اللہ نے فضلنا جتے بھی بینیاں پیسے بھی لوگ دینے تے سنی اپنے ذوق وستے بھی اندر ہے اگر آلم برائے خیش پیدا اگر آلم برائے خیش پیدا مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے دنیا کو دیکھ رہی ہے تو ارے تمبختوں مجھے بھی تو میرے اندر کے لیے بھی ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا اگر میرا ذا ہے تو میرا باطن بھی ہے نا مجھے اس باطن کے سمجھنے کا وقت تو دو اندر نہیں دنیا دار میں جنہیں صوفیانی غلب ہے کر رہا نا تو ساں بار دار ساری عمر چاکھ ماری ہے وہ اندر ہی دنیا نہیں طرف رجوع کیتا ہے انہاں اندر تک ہے اپنے من مجھ تک ہے آپ نے یہاں ویکھینے کے سیکے ہیں آپ نے یہاں باہر تک ہے ہائے پتلی نگار رہے ویسا اے پتلی جی ہونی نا تے پتلی ہونی ہمیں اے دساں میں دساں نالنا یاد کر رہا ہے تو اے آفزینی خرابی نہیں ہونی جی آہ اے چنگا بلیار آ رہا نا چنگا جڑا اے لوگ آکے رکھ کے رکھنے میں نا آنا کننا ہونہ نہیں اے جیڑے بڑے بڑے آج کل شیخ الاسلام بڑھیں تیہ تازے تازے اے دیڑے پرچے کھول کے رکھنے سامنے اے سامید تک ہونا جیڑا مال میں آکے ان کے دورنا آوے پتل کو بولے سارے سوپی میں نال ٹورنا ہمیں گاٹری اتھے رکھنے تھے آکڑنا تھے بڑا تھے چاہ چاہ زیادہ تھے وچ ککھ نہیں اے سامنے تو کوئی نہیں شیخ الاسلام کھوایا آپ نے آگا اے جی اسی تے مرید الاسلام اسلام نے مرید آ اے سامنے کوئی اڈے بڑے لقبہ نہیں لوڑ نہیں تیہ میں پہ آکے آنا کہ پتلی جری خسرو کے آکے آکے تک انا بپا ہمے گمیاں یا مال لف ہو میں کچھوں گا ڈانا میں نے بیان میں تسی کھو گنج گئے ہو جب میں نے نال جتے میں بولے آؤں سے تسی بولے گئے ہمار کی آکے یہ جنب میں بولے آؤں سے تسی بولے گئے توانے انہ cultی دلیل سمجھائی انہا disk حسول جریフی women ساری دنیا تکنیے آپے ہیں نہیں تکنیے آپے ہیں نہیں تکنیے آپے ہیں نہیں تکنیے تسی کسی پتلیاں شیشے تک سو ہیں پتلی تک سکنیے آپے ہیں وہ اے پتلی ساری دنیا تک رہی ہے نا اے پتلیاں کی پتلی ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے تو ساری دنیا کو دیکھنے کا مقصد کیا ساری دنیا کی عزت کر رہی ہے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہے یہ اس کا مقبوم ہے تو پتلی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی یہ اس کے عجز پر معمول ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی ہے دوسروں کو دیکھتی ہے یعنی دوسروں کو بڑا سمجھتی ہے عزت دیتی ہے تو کیا اس نے کہا کہ نا کے ساتھ میں جب امام ابو انیفہ بندے آکھے جناب آچاؤک فلانی جگہا اوہ میں حالات لکھے آپ نے فتوے نے متعلق اوہ کو چھپ گئے دی باچا جا تو انشاءاللہ ان قریب چھپسی تو آپ نے رسم المفتی وچ شامی وچ ہے اس وچہ ہے لیکن جتو رسم المفتی والیاں کی تھی تے بہت بڑا بزازی آدھا مصنف ہے عزت دے امام صاحب تے تو کتن چار سو صفحے تے کتاب لکھی تو ہندوستان یعنی بھوپال دی چھپی میں نوں مل گئے گئے بڑی نادر الوجود ہے عزت دے میں ملخصات اسے شامل کی تے عجیب یہ چیز وہ پڑھنے دیکھا بھی لکھ سے تبارہ الامام صاحب دی جتی میں خدمات جو کچھ میں نے دائرے چاہ سکنیاں سمجھ میں پیش کی تیاں اس میں جنا بہت دانا آ دیئے انتہائی ذہین آ دیئے میں ہنفی ان کے مسئلک کی تاریخ اپنے ماحول سے بزرگوں سے یہ ان سے تو چلو وہ براستن ملتی ہے لیکن ان کی جو شخصیت ہے ہم نے پڑھی ہے اس سے متاثر ہو کر میں خود ان کی اس لیے تاریخ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ڈر کر نہیں کر رہا ہوں یا کوئی ایسی بات نہیں میں کچھ کہہ بھی دوں تو آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے زیادہ براہ کہیں گے تو ہم ان کی تاریخ کسی کی یہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ تو ماحول سے ڈرتے ہیں نزی آمد رضا صاحب کی تاریخ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو سر پر قیامت اٹھا لیں گے جاں کس کی کیا جورت ہے جی جو ان کی ایسی بات ہے ہم مو پر گئے ہیں ہم نہیں ڈرتے ہیں مو پر گئے ہیں جو تاریخ ہے مو پر گئے ہیں کیونکہ وہ بشریت سے اوپر شخصیت تو کوئی نہیں ہے بڑے بڑے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو مطلب ہے کہ اسی طرح لامہ کے اقبال ہے اسی طرح ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ہم ڈرتے ہیں ماحول سے ماحول کو توڑنے والا کوئی کوئی دوتا ہے جس کو نظرانوں کی پرواہ نہ ہو جس کو رہا ہے مسلک کے بندے جا رہے ہیں مسلک مطبع ہو رزق وہ دیتا ہے بات کروں گا ٹھیک یہی ہے جو میں نے کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہر بندہ نہیں کر سکتا تو میں کر رہا ہوں کہ اس میں انہاں آکھیں آجناب کے فلانے چوک بندہ جناب نے بڑی توہین کر رہے ہیں امام صاحبہ کے زمین کے آگے انہاں آکھیں آچھا کر رہے ہیں یا رہا میں سوچنا پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ہتنیا خوبی امام صاحب نے ذہانت کا ہتنیا خوبی امام مالک چاہ دیتیا تو میرے دشمن کوئی بھی نہیں امام شبہ پہ آگیا کہ میں نے کوئی لقص ضرور ہے کہ ساری دنیا تاریخ کر نہیں کوئی اگر خوبی ہو گئے تو دشمن ضرور ہو گئے بڑے اور حالات میں پوری عبارت دیتی ہے مطلب ہے کہ جو صاحب کمال ہوگا اس کے دشمن ضرور ہوں گے جنایت بغدادی یا اس طرح صوفی ہیں تھا بڑا کوئی جا رہے ہیں تو جناب ایک بیت جنازہ کمالہ تسیہ آگئے ہو